مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث غریب عوام پریشان ہیں اسپطالوں میں مفتدویات بھی دستیاب نہیں لیکن حکومت کے پاس سوائے انتقام کے کوئی پالیسی نہیں رانہ سناؤلہ کی پی ٹی آئی سرکار پر لفظی گولہ باری بولے ان ہاؤس تبدیلی بہت آسان ہے حکومت کو صرف پانچ ارکان کی اکثریت حاصل ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم ابھی ہونی ہے اور جس طرح سے موجودہ حکومت کوئی پالیسی نہیں ہے غریب آدمی بے روزگاری کے ہاتھوں اور مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے نہ کسی کو ہاؤسپیٹل سے دوائی مفت مل رہی ہے اور نہ ہی کسی جگہ پہ کسی سبسیڈیز میٹرو ہو دوسری چیزیں ہو تو یہ حکومت جو ہے اس کے پاس ایک ہی پالیسی ہے اور وہ ہے انتقام معاملہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ اس لیجسلیشن کے بعد ابھی ہونی ہے ترمیم نہیں ہوئی یہ جو لیجسلیشن ہے اس میں ہم نے امپاور کیا ہے پرائیم منیسٹر آفیس کو پرائیم منیسٹر آفیس کی سوابدید ہے کہ وہ اکسٹینشن دے نہ دے حقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ووٹ کو عزت دو اس بیانیی سے اس نظریے سے پاکستان مسلمی دون پیچھے ہٹی ہے جہاں ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں بلکل غلط ہے ہم بلکل اس بات کے اوپر سیولین بارہ دستی اور ووٹ کو عزت کے اوپر کھڑے ہیں میاں نواز شریف اس کے اوپر کھڑا ہے اس کے ساتھ اس کی جماعت جو ہے وہ پوری طرح سے کھڑی ہے موسیقی